موسیقی لوگ ڈاؤن میں توسیع کتنے دن کی ہوگی قومی رابطہ کمیٹی فیصلہ آج کرے گی تمام فیصلے وزراء اعلیٰ کی مشاورت اور وفاق اور صوبوں کے باہنی اتفاق رائے سے ہوں گے وزیر اعلیٰ سندھ نے لوگ ڈاؤن میں چودہ روز کی توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ جو بھی احکامات دیں گے ان کو فالو کیا جائے گا جو کاروبار کھولنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دے موسیقی ملک میں دامیراتی سیکٹر کا پہلا فیز آج سے کھول دیا جائے گا فیصہ معیشت کا پہیہ چلتے رہنے کیلئے کیا گیا بیرونے ملک پھسے چالیس ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کیلئے آپریشن بھی آج سے شروع ہوگا ادھر وزارت داخلہ کا کرتار پر رہداری سمیت تمام بورڈرز مزید دو ہفتے بند رکھنے کا اعلان وزارت ریلوے نے بھی ٹرین سرویس کی بندش میں رمضان و مبارک تک توسیع کر دی وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اقدامات پر بات چیف عمران خان نے لوگ ڈاؤن کے دوران سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو سراحہ وزیراعظم کو ایلو سی پر بھارتی جارہیت پر بھی بریفنگ دی گئے موسیقی کرونا سے متاثر مجموعی تعداد پانچ ہزار چار سو چھیانوے تک جا پہنچی مرنے والوں کی تعداد ترانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چھے سو بہتر کے سی سندھ میں ایک ہزار چار سو باون کیے پی میں سات سو چبالی سو بلوچستان میں دو سو تیس افراد زیر علاج ایک ہزار پچانوے افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر گھر منتقل ہو چکے کرونا وائرس نے یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا دنیا بھر میں انیس لاکھ تئیس ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہلاکتیں بھی بڑھ کر ایک لاکھ انیس ہزار سے زائد ہو گئیں ایک ہی دن میں مزید پانچ ہزار ہلاکتیں اور اکتر ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آئے اب تک چار لاکھ چوالیس ہزار افراد کرونا کو شکست سے دو چار کر چکے ہیں تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار زیر علاج مریضوں میں سے اکاون ہزار افراد کی حالت نازک ہے سوپر پاور امریکہ میں کرونا کے باعث مزید ایک ہزار پانچ سو پینٹیس ہلاکتیں مجموعی تعداد تئیس ہزار چھ سو چالیس ہو گئی اٹلی میں پانچ سو چھ آسٹھ نئے ہلاکتوں کے بعد تعداد بیس ہزار چھ سو پینٹسر تک جا پہنچی سپین میں وزید پانچ سو سنتالیس افراد لکمہ اجل بنے فرانس میں پانچ سو چوہتر برطانیہ میں سات سو سترہ اور ایرار میں ایک سو گیارہ افراد زندگی کی باز زیہار گئے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے بروقت اقدامات کیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا چھ جنوری کو کوئی کیس نہ ہونے کے باوجود وہاں کے لیے سفری انتباہ جاری کیا سترہ جنوری کو امریکہ میں پہلا کیس رپورٹ ہوا اکتیس جنوری تک بینہ کسی ہلاکت کے سفری انتباہ کا درجہ بڑھایا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی حکمت عملی کام کر رہی ہے کرونا کے نئے کیسز میں ٹھہراؤ آ رہا ہے فرانس میں لوگ ڈاؤن گیارہ مئی تک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا فرانسیسی صدر نے کہا گیارہ مئی کے بعد کچھ تعلیمی ادارے اور نرزنگ ہومز کھولے جائیں گے سپینگ میں لوگ ڈاؤن میں نرمی ہزاروں مزدور تعمیراتی کاموں پر لوٹ آئے ترک صدر نے ہفتہ وار دو روزہ کرفیو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے انیس ممالک کے ماہرین کی ٹیم قائم ڈبلیو ایچو نے ٹین میں سائنس دانوں موالجین اور دیگر افراد شامل کیے چین امریکہ کینیڈا برطانیہ اور دیگر ممالک کے ماہرین کرونا کی محصر ویکسین بنانے کی کوششیں کریں گے ڈبلیو ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈرس آدنم کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری میں ایک سال لگ سکتا ہے مٹھیاری میں کرنٹینہ کیے گئے کرونا کے سولہ مشتبہ مریض فرار ڈیپٹی کمیشنر مٹھیاری غلام حیدر چانڈیو کا کہنا ہے نیو سعید آباد کی جامعہ مسجد اور ایک گھر میں رکھے گئے افراد کا تعلق پشاور سے تھا فرائز میں غفلت برتنے پر ایسے جو نیو سعید آباد موتل سولہ افراد کو مبیشنہ فرار کروانے کے الزام میں تین افراد گرفتار وزیراعظم عمران خان نے ٹیلی سکول چینل کا آغاز کر دیا چینل پر آج سے صبح آٹھ تا شام چھے بجے تک پہلی سے بارویں جماعت تک آن لائن تعلیم دی جائے گی وزیراعظم نے کہا کرونا کی وجہ سے ملک میں ایسے حالات ہیں کرونا وبا کی وجہ سے بچے گھروں تک محدود ہیں ہم صحت اور تعلیم پر بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور وطن کا ایک اور بہادر سکوت وطن کی حفاظت پر قربان دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی فائرنگ کے دوران نائک عادل شہزاد شہید 32 سالہ نائک عادل شہزاد کا تعلق منت سہرہ سے ہے پاک فوش نے دو ام دشمنوں کو بھی انجام تک پہنچا دیا موسیقی